السلام علیکم دوستوں میں ہو حیدر جی آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم بنانے جا رہے ہیں الیکشن کا بینر کئی ساتھیوں کے میسیجز ملسول ہوئے ہیں کہ الیکشن بینر کس طرح بنتا ہے اس پر بھی ویڈیو ٹیٹوریل بنایا جائے یہ کچھ بینر میں نے کن ڈیزائن کیے تھے آج انہیں کا ایک اور ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے سٹیمر ڈیزائن یاد رہے کہ الیکشن میں سب سے زیادہ سٹیمر ہی ڈیزائن ہوتے ہیں اور آج کی ایڈیو ٹیٹوریل بھی اسی پر ہے میں پہلے سے کچھ بینر ڈیزائن کر چکا ہوں یہاں سے میں صرف ایلیمنٹس نے لیتا ہوں مثلا پارٹی کا حکم ہے کہ مولانا کی تصویر لگ جائے انتخابی نشان لگ جائے دولوں کینڈیڈیٹ یہ رہے اور اس کے ساتھ یہ جملے لکھا جائے اور انتخابی نشان کتاب تو یہ ہو گیا ہمارا مواد اس کے علاوہ بھی اگر دیکھتے ہیں ہم کے کمپوزیشن میں ہمیں مزید چیزوں کی ضرورت ہو گئی تو وہ بھی ہم ایٹ کر لیں گے تو یہ میں نے یہاں سے کٹ کر لیا اور یو اسٹیمر کا سائز ہوتا ہے وہ ہے ڈائی بائی چار یہاں پر میں لکھ چکا ہوں اسے صرف کریٹ کر لیتا ہوں کریٹ کرنے کے بعد یہاں اتیان میں رکھے کہ آرٹ پورٹ لینے کے بعد آپ ایک ریکٹنگل لے لیں اس کا سائز رکھ لے 2.3 اور 3.7 اور اسے اوکے کر کے سنٹر آف آرٹ بورٹ کر لے سنٹر آف آرٹ بورٹ کرنے کے بعد اسے کنورٹ ٹو گائیڈ کر لے اس کا کیو بورٹ شاٹ کٹ ہے کنٹرول 5 تو یہ میں کا گائیڈ ہو چکا ہے یہ گائیڈ لائن میں نے اسے یہ بنایا ہے کہ ہم نے اپنا پورا ٹیکس اس کے اندر رکھنا ہے کیونکہ یہ جب فریم ہوگا ٹیکس بلکل کناروں تک نارہ ہے بعض اوقات فریم توڑے سے چھوٹے بھی بن جاتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو جو چیزیں میں نے کٹ کی تھی وہاں سے یہ حالہ کر پیسٹ کر دی ہے اب ہم نے ان سب کی کرنی ہے کمپوزیشن تو ہمارا 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 کمپوزیشن کا شروع ہونے والا ہے اب میں ڈائی بائی چار کا ایک اور ریکٹنگل لے لیتا ہوں اسے سنٹر آف آرٹ بورٹ کر کے اس میں میں یہ گریڈینٹ فیل کر لیتا ہوں سٹروک میں نہیں فیل میں اور اس کا جو گریڈینٹ سٹائل ہے یہ میں نیچے سے کر لیتا ہوں یہاں ہمارے ساتھ یہ دو امیدوار ہے ان کو میں قریب لیاتا ہوں ان کو گروپ کر لیتا ہوں یہاں یہ لاکھ لگا لیتا ہوں اور اس کا جو ہائٹ ہے ہم نے جو گائیڈ لائن لگائے تھا آپ کو یاد ہوگا اس کا سائد ہم نے 2.3 رکھا تھا تو اس کو بھی میں 2.3 کر لیتا ہوں اور یہاں یہ جو ہائٹ ہے اس کی ویڈ ہم 2.3 کر لیں گے اور لاکر یہاں رکھ لیں گے اچھے ضروری نہیں ہے کہ آپ کمانڈ سے کریں اس کو آپ یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں مینولی یہ ہو چکا ہے باقی یہ تصویریں کس طرح کروپ ہوئی ہیں اس پر میری ویڈیو موجود ہے اور یہاں پر یہ جو میں نے ان کے نام لکھے ہیں یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس ویڈیو کوئی کوشش ہے کہ جن سے جلد آپ کو سمجھا دوں تو یہ پورا پروسس آپ کو نہیں سمجھا رہا اب اگر دیکھا جائے اس کا جو سٹروک ہے یہ یہاں پر خراب دیکھ رہا ہے میں ڈاکومنٹس میں آ جاتا ہوں اور یہاں ڈاکومنٹس میں آ کر اس کی جو پی پی آئی ہے یہ 300 کر لیتا ہوں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کلیر ہو جائے گا اب یہاں پر قائد کی جو تصویر ہوتی ہے ان بینرز میں وہ سب سے ٹوپ پر لگتا ہے تو یہ میں اسے ٹوپ پر لیاتا ہوں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ کٹ ہے اس کا بھی ہم امنے حل نکالنا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک اور چیز لگا لیتا ہوں وہ ہے مونوگرام اور فلیک اس کا بھی حکم ملا تھا کہ مونوگرام اور فلیک لگانا ہے یہ بھی میں کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد دلا کر اسے پیسٹ کر لیتا ہوں اور اسے چھوٹا کر کے اوپر ٹوپ پر ہی رکھ دیتا ہوں مونوگرام چاہے یہاں پر میں ایک شیپ بنا لیتا ہوں ایلپس ٹول سے اسے سینٹر کر لیتا ہوں جی اتنا کافی ہے اب میں یہ دونوں شیپ سیلیکٹ کر لیتا ہوں شیپ بلڈر ٹول سے یہ واہری جنگ ایریا جو ہے یہ ختم کر لیتا ہوں اس کی میں کوپی لینے لیتا ہوں کوپی لینے کے بعد ان سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس وقت شیفٹ پریس کر کے اس بیگراؤنڈ پر کلک کر لوں گا بیگراؤنڈ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اور اب میں اسے کلپنگ ماسک کر دوں گا کنٹرول سیون پریس کر کے یہ کلپنگ ماسک ہو جائے گا اس شیپ کو یہاں لیتا ہوں اور سب سے نیچے لے جا کر دوبارہ سے ایک سٹیپ اوپر لیتا ہوں اب یہ جو مولانا کی تصویر ہے اس کو ذرا ہم مزید بڑھا دیں گے تو یہاں جو یہ سپیس تھا وہ ختم ہو جائے گا پرچم کو چاہے تو آپ تھوڑا سا مزید چھوٹا کر لیں اور اب یہ جو شیپ ہے اس کی مزید ایک کپی لینے کپی لینے کے بعد اس کی اوپیسٹی وہ ڈاؤن کر لیں ڈاؤن کرنے کے بعد اسے بھی نیچے لے جائے تھوڑا سا اوپر بھی کر لیں جی تو ہمارا یہ کمپوزیشن ہو چکی ہے اور یہ جملہ اور انتخابی نشان رہ چکا ہے اب ہم نے اس کی ترتیب کرنی ہے سب سے پہرے میں یہ سینٹر کر لیتا ہوں اس سے ذرا چھوٹا بھی کر لیتا ہوں ان دونوں کو ذرا نیچے بھی کر لیں اب یہاں پر ہم نے یہ جملہ نکنا ہے لیکن یہ جملہ بہت بڑا ہے اس کی ہم نے ترتیب کرنی ہے اور وہ یہ کہ پہلے تو میں یہاں پر ایک ریکٹینگل سے ایک شیپ بنا لیتا ہوں اس کے سٹروک میں میں کلر فیل کر دوں گا یہاں کا کوئی بھی دارک ٹون سنگل اس کا سٹروک تکنیس 7.5 کنٹرون سی کنٹرول ایف تو بھئیہ اب یہ جو جملہ ہے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امید واران یہاں تک یہ جملہ میں کٹ کر لوں گا کنٹرول ایکس اور کنٹرول بی سے دوبارہ پیسٹ کر لوں گا اور یہ جو ہے کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے اس کو بھی کٹ کر لوں گا اور دوبارہ سے پیسٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ سارا جملہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور اوپر بھی لگنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مضمون پڑھنے میں دشواری پیدا کر سکتی ہے تو اس لئے میں اسے مختصر کر رہا ہوں یہ جو جملہ ہے اس کا قدر بھی میں بلیک کر لیتا ہوں اور یہاں ایک وہ لفظ ایٹ کر لیتا ہوں وہ ہے اپنا قیمتی لفظ اپنا کو کشید کر لے بنائے کو بھی کشیدہ کر لے تاکہ یہ جملہ اس کا ہم وزن رہے اور یہ لاکر یہاں رکھ لے ان دونوں کو سینٹر کر لے یہاں اب ہم نے لکھنا ہے الیکشن کا ڈیٹ یعنی آٹھ فروری نیچے ٹائپ کر لیں گے دو ہزار چوبیس اس کا فون چاہے تو چینج کر لے یا یہی رہنے دے میں فیلال یہی رہنے دے لیتا ہوں اس کا کلر بھی وائٹ ہو جائے گا اب اگر دیکھا جائے تو یہاں ہمارے سب کچھ ایریا خالی ہے اور ہمارے ہاں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ بھئیہ ہمیں بینر بلکن برا ہوا چاہیے تو اس کا حل بھی ہم نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے بلکہ کچھ اٹریکٹیو کر لیتے ہیں میں یہاں پر بنا لیتا ہوں ایک شیپ اس کا کلر میں یہی رکھ لیتا ہوں بلکہ اس کو میں مزید ڈارک کر لیتا ہوں بلیٹ ایٹ کر کے اس کو میں مزید ڈارک کر لیتا ہوں اسی کی ایک اور کوپی لینیتا ہوں یہ یلو کلر اس میں ایٹ کر لیتا ہوں یہ یلو کلر بہت برائٹ آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مولانا کی پگڑی کا کلر میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں اور اسے اس کتاب سے نیچے لے جاتا ہوں اب اسی کی ایک اور کوپی لے لیتا ہوں یہاں لکھ دیتا ہوں یہاں میں نے لکھنا ہے انتخابی نشان کتاب اس کا کلر وائٹ کر لیں گے انتخابی نشان اس میں آ جائے گا کتاب کے نفس کو میں سیریکٹ کر کے کٹ کر لیتا ہوں کٹ کرنے کے بعد دوبارہ پیسٹ کر کے اس کا کلر بلیک کر لیتا ہوں اور یہاں آ جائے گا لفظ کتاب ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر ایک اور جملہ لکھنا ہے وہ ہے اب کی بار اس کا کلر اور فونٹ سٹائل یہی رہنے دیتے ہیں فونٹ تھوڑا چھوٹا کر لے اور یہ کوپی کر کے میں یہاں لکھنے پر ہوں صرف کتاب اچھے یہ جو جملہ ہے یہ میں انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا اور یہ مختلف جگہ پر میں استعمال کر رہا ہوں تو بھئی یہ جگہ بھی بر گئی لیکن دیکھا جائے تو یہاں اور یہاں کچھ چیزیں خالی ہیں اس کا اب ہم نے حل نکالنا ہے وہ یہ کہ یہاں میں ایک لائن ڈرو کر لیتا ہوں اس کا سٹروک وائٹ ہو جائے گا وائٹ ہونے کے بعد آپ اس کی جو ہے ایک کوپی لینے توڑی دور اور کنٹرون ڈی سے اس کو پیسٹ کرتے جائے بلکہ یہ مناسب نہیں ہے ایسا کر لے کہ اب ان دونوں کو سیلیکٹ کر دے اور اسے بلینڈ کر دے بلینڈ کرنے کے بعد بلینڈنگ اوپشن میں چلے جائے سٹیپس میں چلے جائے اور اس کے سٹیپ کم کر لے اچھے یہاں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ اس کا جو سپیس ایکسا نہیں ہے تو آپ اس کو ذرا آجے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اب ایسا کر لے کہ اس کی ایک اور کوپی لے لے اس کو فلپ کر لے میرر کر لے اور یہاں نہ کر بھی اس کو رکھ دے تو یہ بلینڈنس ہو جائے گا تو ٹھیک ہے بھئیہ یہاں تک ہمارا کام ہو چکا ہے اب اگر آپ چاہو تو اس کو فلائنڈ کو مختلف افشن اگر چیک کرانا ہو تو اسی آرٹ پورٹ کی ایک کوپی لینے کوپی لینے کے بعد اس میں صرف کلر چینج کر لے اور وہ ایسے کہ اس گریڈینڈ کا جو کلر ہے یہ آپ گرین کر لے یہ لائٹ گرین ہے یہ ذرا دار کرین ہو جائے گا اسی طرح یہ کلر فل کر کے اس میں فل لائٹ یا جو ہے نا آپ اس کی اپسیٹی یلو کی اپسیٹی آپ تیس پرسنٹ کر کے چیک کر لے جی یہ اچھا لگ رہا ہے سیم اسی طرح اب کی بار جو ہے آپ نے یہ کلر بھی چینج کرنے ہیں یہ بھی چینج ہو جائے گا دار کرین میں چلا جائے گا اس کا سٹروک کلر دار کرین ہو جائے گا اسی طرح آپ اس شیپ کا جو کلر ہے یہ بھی چینج کر لے اور اب مولارا کی جو تصویر ہم نے کٹ کی تھی وہ پیسٹ کر لیں گے چاہے تو ان وائٹ شیپس کی اپسیٹی بھی ذرا کم کر لے یہ یہاں کچھ بہت ہی زیادہ لگ رہے ہیں اچھا یہ اورڈر ہے میرے پاس تو اس کو میں سیف بھی کر لیتا ہوں تاکہ ٹیٹوریل بند ہونے کے بعد یہ محفوظ بھی رہے اچھا تو یہ تا آج کا مختصر سا ویڈیو ٹیٹوریل جس میں آپ نے سیکھا کہ الیکشن کا بینر کس طرح بنتا ہے اسی طرح کسی بھی پارٹی کا ہو خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو پی ایم ایل اینڈ کا ہو پی پلز پارٹی کا ہو ایم کی ایم کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں ایون کے آزاد امیدوار ہو اس کا بھی آپ اسی طرح کمپوزیشن کر سکتے ہو بس فرق ہوگا تو یہ کہ انتخابی نشان چینج ہو جائے گا تصاویر ان کے نام اور حلقہ چینج ہو جائے گا لیڈر کی تصویر چینج ہو جائے گی باقی آپ توڑی بہت کمپوزیشن بھی چینج کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں اور اسی طرح آپ کسی بھی پارٹی کا بینر ڈیزائن کر سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ جی ویڈیو ٹیٹوریل آپ کے لیے ہیلپ انساویت ہوا ہوگا ملتی ہے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو ٹیٹوریل میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ